موسیقی 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 اسرائیل فرانکت کے نشر میں ہوش کھو بیٹھا جنگ پر ایک دن میں دو سو چھالیس ملین ڈالرز کا خرچہ چیئرمن پیپلز پارٹی بیراول بھٹو کی فلسطینی سفارت خان اے آمد پاکستان میں فلسطین کے سفیر سے ملاقات کہا پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے پوری دنیا میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا اسٹرائیلی بمباری سے قصہ میں عزیزیرہ کے پیروشیف کی بیوی بیٹی اور بیٹا شہید آن ڈیوٹی ریپورٹر کو بری قبر سنائے گئی ریپورٹر روتا ہوا اسپتال کی جانب بھاگا جسٹس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا ریفرنس وزیراعظم ہاؤ سے آیا بعد میں سابق وزیراعظم نے کہہ دیا وہ ریفرنس دینا ہی نہیں چاہتے تھے چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھیں انہیں کس نے کہا تھا صدر مملکت آرے پلوی کا کہنا ہے ایوانِ صدر میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا چیئرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں یقین نہیں کہ الیکشن جنوری کے آخر میں بھی ہوں ملک میں ہوتا تو الیکشن ترمیمی بل پر دستخط نہ کرتا الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئین کے خلاف ہے آئین کہتا ہے نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے گا اگر میں عوضہ چھوڑ دوں تو یہ پاکستان کے لیے نامناسب ہے اقتدار میں آنے کے بعد بھی نواز شریف کا بیانیاں مفاہمت کا ہی ہوگا زادہ صدر خزانہ اس آتدار کا کہنا ہے نواز شریف نے کہہ دیا وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے مستقبل میں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوگی خواہش ہے تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں سرکاری وسائل پر سرکاری اداروں کے خلاف مہم ماسٹر مائن پی ٹی آئی پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروفیکنڈے کا انکشاف سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی انہی سوشل میڈیا کاؤنٹ سے نو مائی کو کارکنوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی حملوں کے لیے اکسایا گیا ریپورٹ کے مطابق مخارفین کے کردار کشی کے لیے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کا بے درائق استعمال ہوا سالانہ ترکیاتی پروگرام کی آر میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مضموم بیانیاں پھیلانے کا ٹاسک دیا پروژیک کی لاغت 87 کروڑ رکھی گئی سوشل میڈیا ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار ریپے تھی پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹس کی تحقیقات کی گئیں بہتر اشاریہ 5 فیصد اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھگاؤ نہیں تھا جون 2022 کے بعد 86 فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھگاؤ تبدیل کیا پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کر دیا ترجمان استحقام پاسستان پارٹی فرداس آشکاون کا کہنا ہے کہ ریاست اور عوام کے تربیان درانے ڈالنے کے لیے سوچی سمچی پلاننگ کی گئی ناثوانوں کے ذہن آلودہ کرنے کا بیانیاں تردیب دیا جالی اکاؤنٹس سے ریاستہ اداروں کو نشانہ بنایا گیا راہنما نون لیگ اتاتارت کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان کہا سوچل میڈیا کے نام پر ذاتی تشریف کی مہم چلائے گئی سوچل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے ستاسی کروڑ کا منصوبہ بنایا سوچل میڈیا سے قومتی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے جیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں پردے جرم کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر پردے جرم کی کاروائی کو کل ادم قرار دینے کی استعداد ادھر چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستیں بہالی کی سماعت کرنے والا بنچ ٹوٹ گیا القادر ڈرس اور توشہ خانہ کیسز میں اسلام آباد ہائی کوٹ کا بنچ ٹوٹا جس سے زباور ستار بنچ سے الگ ہو گئے کیا کہا کہ میں متفق نہیں اس لیے کیس دوسرے بنچ کے سامنے لگایا جائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلکتنین کا کہنا ہے چیرمن پی ٹی آئی جل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے عدالت کی بکلہ کو چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی حیدار عدالت طلبی کی باوجود منسلسل خیر حاصری پی ٹی آئی کے دس راہ نماؤں کے دارنی وارنٹ کے رفتاری جاری انسازت اشد کر دی عدالت نے وارنٹ جاری کیے مراد سید شبلی فراز حمادہ سر عمر ایوب اور علی امین گنڈپور کے نام بھی شامل جوڈیشنل کامپلیکس ہمرا اور توپھوڑ کے کیس میں تمام راہ نماؤں مستلسل خیر حاصل رہے عدالت نے حکم دیا کہ مرزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے مرزمان جہاں نہ سر آئیں انہیں گرفتار کیا جائے سیشن جج کی عدالت میں بغاوت میں اپسانے کا کیس شہباز کل کے وارنٹ برکرا گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہو ادھر صرفی بخاری کے انٹرپول کے سریعے کرافتاری کی قانونی کارپاہ شروع ریزار سے داخلہ کی صرفی بخاری کے ریڈ نوٹے شواری کرنے کی منظوری ایف آئیے کو انٹرپول سیکیٹریٹ فرانس میں درخواست بھیجنے کی ہدایت نوے دن میں عام انتخابات کے نقاط کا کیس سماد کے لیے مکرر شیف جیسیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ دو نومبر کو سماد کرے گا فیض آباد دھرنان حضر سانی کیس بھی سماد کے لیے مکرر چیف جیسیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یکم نومبر کو سماد کرے گا اٹھوی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹے سے شدید مالی بہران پر کے پی حکومت کا ساخت اقدامات کا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں اعلان کردہ پینتیس ویسد اضافہ واپس لینے پر قور تنقواہوں میں پاچھش ویسد کٹوٹی کی بھی تشویر اضافہ واپس لینے سے مہانہ نو ارب روپے کی بشت مطلعہ کے ملازمین کے ایگزیکٹیو ہیلتھ اور ڈیٹر الانسز بھی خاتمین کرنے پر قور الیکشن غیر ملکی مبسرین بھی مونیٹر کریں گے الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے دعوت نامیں جاری کر دیئے مبسرین کو ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے آن لائن پورٹل پر قوائف جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن میں ایکویڈیشن کرانا لازمی ہوگی غیر ملکی مبسرین انتخابی بکایتیوں کی ریپورٹ جمع کرائیں گے انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجابیز بھی دے سکتے ہیں ایک اتر کروڑ ڈالر کی اگلے کیس آئی ایم ایف سے مزاقرات دو نویمبر کو ہوں گے آئی ایم ایف ٹیم کی قیادت ناتھن پورٹر کریں گے حکومت مزاقرات کی کامیابی کے لیے بر امید پہلے بڑی بیٹنگ پھر سب سے بڑی فتح آسٹریلیا نے نیترلینڈ کو 309 رن سہرہ دیا میکسویل اور وارنر کا بلہ رنز اگلنے کی مشین بن گیا دونوں کی شاندار سنچرییاں میکسویل کی دھو ادھار تباکونے نے 40 گندوں پر سنچری بنائیں ورل کپ میں 33 سنچری کا ریکارڈ بنا ڈالا وارنر کی بھی شاندار سنچری نیترلینڈ میچ میں ذرا بھی مزاہمت نہ کر سکا نیترلینڈ کے بولر نے ورل کپ میں بسترین بولنگ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا دسو ورس نے 115 رنگ دیئے پاکستان کا گلائن تحان جمعے کو جنو بی اپ جے کا کی مصبور ٹیم سے کھاک رہا ہوگا کامی سیل جو نئی میں بہت ہوتا کامیوں پر کعب اپانے کی پوری کوشش بھرپور پریکٹس ورڈ کپ میں ان پرہنے کے لیے پاکستان کی جی ضروری سی پی اینی اور اے پی این ایس نے وزیراعظم کے بیان کو افسوس نہ قرار دے دیا سی پی اینی نے اعلامیہ میں نگران وزیراعظم کے بیان پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہا نگران وزیراعظم کی میڈیا کے حوالے سے معلومات انتہائی نامکمل اور ناکس ہیں وزیراعظم کا میڈیا کی آزادی کو سرکاری اشتہارات سے جوڑنا حیرت انگیز ہے حکومت یا وزیراعظم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ذاتی وسائل سے میڈیا کو نوازیں اشتہارات کا پیسہ کسی حکمران کا نہیں میڈیا نے آزادی اصحافت بھیٹ میں نہیں لی اے پی اینیس نے کہا پرنٹ میڈیا حکومت سے کوئی گرانٹ یا سبسیڈی نہیں مانگ رہا انوارالحقاقر کے بیان پر انتہائی مایوسی ہوئی ایسا لگتا ہے وزیراعظم حقائق سے لا علم ہے فارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن نے وزیراعظم کے بیان کو آمیرانہ ذہن کی رویش قرار دیا کہا وزیراعظم نے میڈیا نمائنوں کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا لیکچر دینے کی کوشش کی آیٹی طلبہ کے لیے لاستی امتحانی نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ نگران حسیر آیٹی عمر صیف کا کہنا ہے کہ آیٹی طلبہ کے لیے سینٹرلائز امتحان ہوگا تمام رویشتی طلبہ کے لیے یہ امتحان لاستی ہوگا تیجیے کے ساتھ مل کر سیپ فون فیننسنگ پالیسی بن چکی ہے عوام کے سوپر موبائل فون لے سکیں گے کیس جماع نہ کرانے کی صورت میں فون بلوک کر دیا جائے گا فلسطین کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ کہا قتل ایام جاری رہا تو تیسری جنگی عظیم چھر سکتی ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہ ہی بند کرے جماعت اسلامی کے زرحتمام کراچی میں احتجاجی مارچ حافظ نیمو رحمان بولے غزہ قبرستان کی کیفیت اختیار کر چکا حکمران مسجد اقصہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیوں مسلط ہیں فلسطینیوں کی مالی امداز کی جائے سعودی عرب میں پکڑے گئے بارہ ہزار افغانوں کو باکستانی پاسپورٹ جاری کرنے کا معاملہ وزارت داخل جوائنٹ ٹاسپورٹس قائم کرتی ناظرہ ٹی ٹی اے ایف بی آئی آر اور ایف آئی اے حساس اداروں کے افسران شامل نیشنل ڈیٹا بیس طرف غیر مزالک افراد کی رسائی کی تحقیقات کی جائیں گی سن میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیوں نہ ہوا وزیراعظم شدید برہم اس اس پی کمبر شہداد کوٹ کو ہٹانے کا حکم سیکیٹری توانائی نے شکوا کیا اس اس پی کمبر شہداد کوٹ ٹریک ڈاؤن نہیں کر رہے متعلقہ اداروں سے تاون بھی نہیں کرتے نگران وزیراعظم کی ہدایت پر آئی جی سندھ کی زیر صدارت اجلاد سندھ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی ایرانی نائب صدر سے ملاقات تعلقات کی موجودہ سطح پر مکمل اتمنان کا اظہار جلیل عباس جلانی نے کہا باکستان ایسی او میں ایران کی ممبر شپ کی حمایت کرتا ہے